جہانگیر تم ایک بگڑے ہوئے اور انتہائی بتتمیز انسان ہو مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا دروازہ کھولو دوری شہوار گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی رہی چھیکتی رہی جہانگیر گاڑی خود چلا رہا تھا رمیز ان سے آگے والی گاڑی میں باڈی گاڑ کے ساتھ بیٹھا تھا جبکہ دوسرے باڈی گاڑز کی گاڑی جہانگیر کی گاڑی کے پیچھے آ رہی تھی جہانگیر اس وقت کان لپیٹ کر مکمل طور پر ڈرائیوئنگ پر فوکس کر رہا تھا جہانگیر بے بسی کے احساس سے دوری شہوار نے جہانگیر کے ہاتھ پر اپنے ناخنچے بھوئے تم نے کیا مجھے مٹی کی گڑیہ سمجھ رکھا ہے جس کو کبھی توڑتے ہو اور کبھی جوڑتے ہو یہ کوئی نوول نہیں ہے جہانگیر وقت یہی دوری شہوار کی اصل زندگی ہے جس کے ساتھ تم کھیل رہے ہو میں اپنے بابا کی وجہ سے مجبور ہوں اور نہ تم سے طلاق دوری شہوار نے جملہ ادھورہ چھوڑ دیا دوری شہوار جانتا ہوں اپنی نادانی میں تمہیں بہت سی تکلیفیں دی ہیں میں نے لیکن یقین مانو میں یہ نہیں کہتا کہ ایک رات میں مجھے تم سے کوئی توفانی محبت ہو گئی ہے نہیں یار بس میں ہمارے رشتے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میں رب کا شکر گزار بندہ ہوں اور مزید شکر گزار بننا چاہتا ہوں اس کی دی ہوئی نعمتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے باپ کی آخری خواہش کو دل سے پورا کرنا چاہتا ہوں دوری شہوار جانتی ہو مجھے اپنے باپ سے عشق ہے اور میرے عشق نے میرے لیے یہ رشتہ چنائے جس سے میں بہت عرصے انکاری رہا مگر اب میں اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتا ہوں جانتا ہوں یہ سمجھنے میں اور ماننے میں میں نے بہت دیر کر دی ہے لیکن پلیز مجھے ایک موقع دے کر دیکھو میں تمہیں پچتاوے کا موقع نہیں دوں گا سڑک کنارے گاڑی کھڑی کر کے دوری شہوار کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے جہانگیر دوری شہوار کی آنسوں سے بھری ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ کر بول رہا تھا تم تم بہت برے ہو تم نے مجھے نفس پرست کہا ہے اس کے لئے میں تمہیں اتنی جلدی معاف نہیں کروں گی جہانگیر کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے دوری شہوار کھڑکی سے باہر کی جانے دیکھتی ہوئی ناراضگی سے بھونی چہرہ سرخانار ہو رہا تھا جبکہ آنسوں نہ جانے کیوں بھل بھل گھالوں میں بھیڑ رہے تھے اس کی حالت کو دیکھتے جہانگیر نے دل ہی دل میں خود کو کوسا سر is everything okay اتنے میں رمیز نے گاڑی کی کھڑکی کا شیشہ بجاتے ہوئے پوچھا yes everything is okay جہانگیر کی بات سنتے ہی رمیز واپس مر گیا اور یہ سفر دوبارہ شروع ہوا روتے روتے دوری شہوار نین کی وادیوں میں کھو گئی جہانگیر نے سیٹ کو پیچھے کی جانب کرتے دوری شہوار پر اپنی جیکٹ ڈال دی رستہ طویل نہیں تھا لیکن جیسے جیسے وہ گاؤں نزدیک آ رہا تھا جہاں اس کے باپ نے زندگی کا ایک عرصہ گزارا تھا ویسے ویسے جہانگیر کے اندر ایک بے چینی جنم لے رہی تھی اس نے سوچا نہیں تھا کہ وہ کبھی اس جگہ بھی آئے گا لیکن زندگی اسے لا رہی تھی تکلیف تو آج بھی بہت زیادہ تھی لیکن آج وہ شکوا نہیں کر رہا تھا بلکہ لب بھیچے اپنے اندر کے درد کو ضبط کر رہا تھا پانی پیاس محسوس کرتے دوری شہوار نین نے مر بڑھائی جہانگیر کا دھیان فوراں سے اس کی طرف گیا پہاڑی علاقے کی اونچی اونچی ڈھلانوں پر چڑھتے وہ یوں ہی کہیں بھی گاڑی نہیں روک سکتا تھا بیگم یہ راستہ رکھنے کیلئے ٹھیک نہیں ہے اور ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتے دوسرے ہاتھ سے میں پانی نہیں پلا سکتا جہانگیر دوری شہوار کی جانب پانی کی بوتل بڑھاتے ہوئے بولا رات کے دس بچ چکے تھے لیکن جہانگیر کے استقبال میں گاؤں کے معزز لوگوں کے ساتھ ساتھ اردگرد کے گاؤں کے سردار وغیرہ بھی حویلی کے مردان خانے میں جمع تھے جہانگیر کا استقبال بہت پروٹوکل کے ساتھ کیا گیا اسے ہار پینائے گئے سب لوگ بہت عزت سے اس سے ملے دوری شہوار جہانگیر کے لیے تھوڑی فکر مند تھی اس لیے گاڑی میں پیٹھی جہانگیر کا انتظار کرتی رہی کیونکہ مردان خانہ سے حویلی کے رہائش حصے تک دس پندرہ منٹ کا فاصلہ تھا جہانگیر بھی سب سے معذرت کرتے جلد ہی واپس آ گیا اس وقت وہ دونوں گاڑی سے اترتے حویلی کے اندرونے حصے کی طرف جا رہے تھے جب دوری شہوار نے ہولے سے جہانگیر کا ہاتھ تھاما اب یہ ہاتھ پکڑنے کو غلط مت سمجھنا بس تھوڑی سی کمزوری ہو رہی ہے اس لیے سہارے کے لیے ہاتھ پکڑا ہے دوری شہوار نے نظریں چُراتے ہوئے کہا حالانکہ حقیقت تو یہ تھی کہ کلام میں آتے ہی وہ لا شعوری طور پر جہانگیر کو بار بار اپنے احساس کا احساس دلاتی اس کی تکلیف کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی لا شعوری طور پر کی گئے غلطی کو شعور میں بار بار دھورانے والا بے وقوف ہوتا ہے دوری شہوار کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے جہانگیر گہرے مسکراہت لیے بولا بخیر راگلے مورے حویلی کے دروازے پر کھڑی گلبانوں بیگم کے نزدیک پہنچتے دوری شہوار محبت سے انہیں گلے لگا کر ملی پخیر راگلے بچہ کیسی ہے میری بچی گلبانوں بیگم نے دوری شہوار کے ماتھے پر بوسا دیا دوری شہوار نے لات سے ان کی باتوں کے جواب دیتے پیچھے کھڑے آفرین بیگم کی جانب قدم بڑھائے جبکہ گلبانوں خود جہانگیر کی جانب متوجہ ہوئی اسلام علیکم مورے جہانگیر نے گلبانوں بیگم کے سامنے عدب سے سر جھکایا جہانگیر کا یوں گلبانوں بیگم کو اہمیت دینا دوری شہوار کو بہت بھایا والیکم السلام بچہ کیسے ہو جہانگیر کے ماتھے پر بوسا دیتے گلبانوں بیگم کی آنکھوں میں جانے کیوں آنسو بھرائے ایک عجیب سوال حانہ پندھا ممتہ کا عجیب سا روپ تھا جو جہانگیر نے پہلی بار دیکھا تھا جی میں ٹھیک ہوں جہانگیر نے پہ مشکل ہونٹوں کو مسکراہت میں ڈھالتے ہوئے کہا گلبانوں بیگم ہی نہیں آفرین بیگم بھی اس سے اسی محبہ سے ملی تھی باقی کوئی بھی اس وقت حویلی میں جاگ نہیں رہا تھا اس لیے ان دونوں کو سیدھا ان کے کمرے یعنی دوری شہوار کے کمرے میں بھیج دیا گیا یہاں تک کہ اداجان بھی طبیعت کی ناسازی کے باعث جہانگیر کے استقبال کے لیے نہیں آسکے تھے مائر کیا تمہیں کچھ دکھائی دے رہا ہے مائر کی آنکھوں کے سامنے دھیرے دھیرے پینڈولم گھوماتے ڈاکٹر ڈیویٹ نے پوچھا مائر کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہو گئی اس کے ماتھے اور نپس پر تارے لگائی گئی جن کو مانیٹر سے جوڑا گیا گھر میں کوئی نہیں ہے مائر کی سرگوشی سنائی دی تھی کیوں تمہارے ممی ڈیڈی کہاں ہے ڈاکٹر ڈیویٹ نے مائر کو بولنے پر اکسایا پتہ نہیں بابا نہیں مل رہے مجھے تم نے ڈھونڈا ڈھونڈا ہے مگر گھر خالی ہے گھر میں کوئی بھی نہیں گلی میں بھی کوئی نہیں تم نے کسی سے مدد مانگی نہیں لیکن وہ دونوں خود آگئے کون دونوں وہی دونوں وہ وہ سر سر مائر کی پلس ریٹ بڑھ گئی ہے مائرہ کی سرگوشی پر مائر اور ڈاکٹر ڈیویٹ کی گفتگو رکی کون تھے یہ دونوں کیا تم ان دونوں کو جانتے ہو زرم پیچین ہو کر آگے بڑھا جب ڈاکٹر ڈیویٹ نے ہاتھ سے سے روکا اور سوال جاری رکھا ہاں ہاں یہ ہمارے محلے میں رہتے ہیں یہ مجھے لے گئے وہاں بہت اندھیرہ ہے وہ وہ بہت بہت درد ہے چھوڑو مجھے چھوڑو مائر پر اچانک پینک اٹیک ہوا سر ادھر ادھر پٹکتے وہ تکلیف کی انتہا پر تھا اپنے جسم پر لگی سوریاں اتارتے وہ پاگل ہونے کو تھا مائر بھی ظالم نے نزدیک آ کر مائر کو پکڑنا چاہا لیکن وہ سب کے کنٹرول سے باہر ہو رہا تھا مائر آنکھیں کھولو دیکھو تم یہاں اکیلے نہیں ہو کوئی نہیں ہے تمہارے پاس مائرہ نے مائر کے ہاتھ کو پکڑ کر نرمی سے اسے سہلایا ہمیشہ کی طرح مائرہ کے لمس پر مائرہ نے اسے نقصان نہیں پہنچایا دورش اہوار کے بعد یہ پہلی لڑکی تھی جس کا لمس اس کے لئے مسیحہ تھا نہیں وہ یہی ہے تم نے جانتی وہ یہی ہے اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھی وہ مائرہ کے پکڑ سے بھی نکل رہا تھا ڈاکٹر ڈیویڈ نے سیشن وہی روکتے ہوئے ایک سکون آور انجیکشن مائر کے بازو میں لگایا انجیکشن کے زیرے اثر وہ دھیرے دھیرے بڑھ بڑھاتے نین کی وادی میں اتر گیا زرم نے دھیرے سے مائر کے ماتھے پر بوسا دیتے نہ مانکھوں سے اسے دیکھا بی بریو مسٹر زرم جب تک مسٹر مائر اپنے ماضی کی گھٹن کو اندر سے نہیں نکالیں گے وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو سکتے ڈاکٹر ڈیویڈ زرم کی پوش دھپ دھپاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے ام سوری مائر بی ام ریلی سوری جب آپ کو ہماری ضرورت تھی ہم آپ کے پاس نہیں تھے مائر کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگاتے زرم ملک بے ساختہ رو پڑا وہ پگلہ اپنے بھائی کے درد پر تڑپ رہا تھا مائرہ نے افسوس سے اپنے سامنے موجود اس خوب رو نوجوان کو دیکھا کہاں جا رہی ہو درشہوار کو اپنا تکیہ اٹھاتے دیکھ کر جہانگی نے بساختہ پوچھا سوفے پر جا رہی ہوں کیونکہ میں نفس پرستی کا تانہ پھر سے نہیں سننا چاہتی درشہوار تاک تاک کر نشانے لگا رہی تھی درشہوار بڑے ٹھیک کہہ کر گئے ہیں کہ اہی زبان سرتے بٹھاوے تا اہی ڈنڈے پواوے یار میں سچ میں ایک نمبر کا گدہ اور جذباتی انسان ہوں نہیں بلکہ بے حد نہ شکرہ انسان ہوں پلیز انجانے میں میری زبان سے نکلے ان بورے الفاظ کے لئے مجھے معاف کر دو یقین کرو میں نے دل سے کچھ بھی نہیں کہا تھا جہانگیر بیچاری سے بولتا اس کے سامنے آیا دیکھو پلیز میں اس رشتے کو بچانا چاہتا ہوں میں اپنے باپ کی پسند کو دل و جان سے قبول کرتا ہوں میں نے پہلے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا اس کے لئے دل سے مازد خواہ ہوئی مجھے معاف کر دو اچھا دیکھو اب تو کان بھی پکڑ لیے ہیں جہانگیر نے کان پکڑتے ہوئے کہا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرے سامنے موجود یہ کان پکڑ کر بیٹھا ہوا شخص وہی اکڑو اور کھڑوس وزیر اعلی ہے جو نہ لڑکیوں کے نام سے خار کھاتا ہے درشہوار آنکھیں چھوٹی کیے ناک چڑھا کر بولی ہاں لڑکیوں سے تو میں ابھی بھی خار کھاتا ہوں ایک نمبر کی ڈائن ہوتی ہے وہ فوراں سے تصدیق کرتے ہوئے بولا جہانگیر تم مجھے ڈائن کہہ رہے ہو درشہوار بھرائے ہوئے لہجے میں بولی وہ شخص دو منٹ اسے کھل کر خوش بھی نہیں ہونے دیتا تھا یار میں نے تمہیں کب کہا ہے میں تو لڑکیوں کو کہہ رہا ہوں وہ علچ کر بولا تو کیا میں تمہارے خیال سے لڑکی نہیں ہوں درشہوار کے نتنے غصے سے پھول گئے ہو لیکن عام لڑکی نہیں ہوں کیوں کیا میرے سینگ نکل آئے ہیں یا میں مارس کی باسی ہوں جن کی جل ڈراؤنی ہوتی ہے اور نیلی آنکھیں ہوتی ہیں اوف ایک تو تمہیں رومنٹک باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی وہ تنگ آ کر بولا ارے اس میں رومنٹک کہاں تھا تم عام لڑکی نہیں ہو یہ بھی بھلا کوئی رومنس ہوتا ہے تم سے نکاح کے بعد میرے تو نصیب ہی پھوٹ گئے ہیں وہ سر پکڑ کر بولی وہ تو پچھلے بیس سالوں سے پھوٹے ہوئے ہیں جہانگیر نے مسکراتے ہوئے کہاں جہانگیر تم بہت برے ہو دورے شہوار نے جہانگیر کے سینے پر ہاتھ مانا لیکن تم بہت خاص ہو دورے شہوار جانتی ہو شاید میرے بابا پہلے سے جانتے تھے کہ اس بھری دنیا میں اگر کوئی ان کے بیٹے کا درما بن سکتا ہے تو وہ تم ہو اس لیے انہوں نے تمہیں میرے لیے چنا وہ صحیح تھے کیونکہ ان ہزاروں پروڑوں لوگوں کی بھیڑ میں تم وہ واحد ہو جو مجھ جیسے ہیسٹ کو برداشت کر سکتی تھی میری کروی کسیلی باتیں سہ سکتی تھی تم خاص ہو کیونکہ تم نے جہانگیر کے اندر موجود ایک عام سے شخص کو کھل کر سانس لینے کا موقع دیا ہے جو برسوں سے گھٹن زیادہ محول میں سانس لے رہا تھا جہانگیر نے دورے شہوار کو بہاوں میں بھرتے اس کے ماتھے پر بوسا دیا تم خاص ہو کیونکہ مجھے ہسنا سکھایا لڑنا سکھایا مجھے رشتہ نبھانا سکھایا اور جہاں تک رہی محبت کی بات تو میرا خیال ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی پیدا ہو ہی جاتی ہے اور ایک دن اس جہانگیر بخت کو میسیس جہانگیر بخت سے شدت والا لب ہو ہی جائے گا جہانگیر کی سانسے دورے شہوار کی چہرے کو چھو رہی تھی اس خوبصورت محول میں دونوں کی دھڑکنیں رکس کرتی سنائی دے رہی تھی ایک فسو تھا جو دونوں کے گرد چھا گیا جہانگیر مجھے نید آ رہی ہے پلیز چھوڑو دورے شہوار جہانگیر کے حسار کو توڑتی پیچھے ہٹی بیگم ویسے تم بہت ناشکری ہو جہانگیر دورے شہوار کی حالت سے لطف اندوز ہوتا ہوا بولا بیٹھ کے دوسرے کنارے پر آ بیٹھا وہ کیسے دورے شہوار سائی ٹیبل پر پڑھا پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے بولی کبھی شکایت کرتی ہو کہ میرے شوہر کو رومینس نہیں آتا اور جب شوہر رومینس کرتا ہے تو تمہیں نید آنے لگتی ہے جہانگیر کی آنکھوں میں شرارت ناچتی ہوئی نظر آ رہی تھی دورے شہوار کے گلے میں پانی کا پھندہ لگا جہانگیر میں پانی پی رہی تھی دورے شہوار نے صدمے سے جہانگیر کو دیکھا تو کیا پانی پیتی بیوی سے رومینس کی باتیں کرنا منع ہے جہانگیر چہرے پر معصومیت سجاتے ہوئے بولا ویسے اس معصومیت کا تعلق صرف چہرے تک ہی تھا میں تمہارا خون دی جاؤں گی تم بہت دھیر انسان ہو ہر وقت میری جان حلکان کرتے رہتے ہو تو رشہوار خوف سے چہرہ لیے جہانگیر پر جھپتی بیگم تم بھی ناشکری ہو شوہر محبت نہ کرے تو پرابلم اور اگر کرے تو ڈبل پرابلم جہانگیر کھل کر ہسا بس بھی کرو جہانگیر تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو پچھلے دو دنوں سے اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ میں منٹلی ڈسٹرپ ہو گئی ہوں تمہارا یوں اچانک سے ہمارے رشتے کو قبول کرنا اور یہ سب میں ایک دم سے اسے قبول نہیں کر پا رہی اوپر سے تم مجھے تنگ کر رہے ہو دورشہوار اپنے ہونٹ چھپ 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 آتی چہرہ جھکا کر بولی دورشہوار میں ایسا ہی ہوں جو فیصلہ لیتا ہوں اسے فوری عملی جامعہ پہناتا ہوں اس لیے میرے اس بدلاؤ کو غلط مت سمجھنا میں نے دل سے تمہیں قبول کیا ہے جہانگیر کے چہے پر موجود دیگی سنجیدگی اور الفاظ کی سچائی نے دورشہوار کو آنکھیں اٹھا کر اس کے جانب دیکھنے پر مجبور کر دیا دوسری بات تمہیں ہمارے رشتے کو قبول کرنے میں جتنا وقت لینا ہے لے لو میں تم پر دباؤ نہیں ڈال رہا تم اپنی رائے کے متعلق آزاد ہو تم جو بھی فیصلہ کروگی مجھے وہ قبول ہوگا جہانگیر کی بات پر کمرے میں خاموشی چھا گئی دورشہوار جہانگیر کی آنکھوں سے جھلکتی سچائی پر حیران تھی بس بھی کرو بیگم یہ حیران ہونا بند کرو اور سو جاؤ بندہ بشر ہوں اتنی محبت سے دیکھوگی تو ایک ہی رات میں رومینس کی ساری اے بی سی ڈی پڑھا دوں گا جہانگیر اپنے سائیڈ پر لیٹا آنکھوں پر ہاتھ رکھتے مسکراتے ہوئے لہجے میں بولا جہانگیر کی بات پر سرخ پڑتی دورشہوار فوراں سے سائی ٹیبل سے لائٹ بند کرتی اس کے پہلوں میں آ کر لیٹ گئی مسس جہانگیر بخت اس ربوٹک جہانگیر بخت کو زندگی کے اصل رنگ دکھانے کے لیے شکریہ تمہارے سنگ زندگی کے آنے والے لمحات میں خوشگوار تصور کرنے لگا ہوں دورشہوار کے بالوں سے اٹھتی تازہ شیمپو کی بھینی بھینی خوشبو سینے میں اتارتے جہانگیر نیند کی وادیوں میں اترتے ہوئے بڑھ بڑھ آیا جہانگیر کے اس سرخوشی پر دورشہوار جہانگیر کے سینے پر سر رکھتی آسودگی سے مسکراتی خود بھی نیند کی وادیوں میں اتر گئی دورشہ Laser موسیقی